اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ ما انکا افبون تحب الاف وفافون نی رب زدنی علمان جیدار صاحب کس موسکر بات ہے ملک صاحب اب یہ بتایا کہ جیسا کہ ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو نماز کے لیے جب وضو کرتے ہیں تو ہمیں کون سامل بلانا چاہیے صحیح بہاری حدیث نمبر 3295 نیت سے اٹھنے پر ناک جھاڑنے کا حکم صحیح ابن ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرکبہ ناک جھاڑے کیونکہ شیطان راب بر اس کی ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالم آ جاتی ہے پس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی در صاحب یہ دیکھے کہ یہ دین نے ہمیں کیا کیا سکھا دیا ہے تو ہمیں جب سویں تو صورت الملک کی تلاوت کر کے سونا چاہیے اور عشاء کی نماز باجمات پڑھ کے اور فجر کی نماز جو ہے باجمات پڑھنی چاہیے ساری رات ہی عبادت کی غزتی ہے یعنی کہ عشاء تا نماز فجر تک تو عشاء کی نماز پڑھ کے سونگا پھر نماز فجر ادا کی تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس کا عبادت میں لکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے اور ہمیں پانچ وقت باجمات نماز ادا کرنے کی تفیق تا فرمائے